ساؤں فرنس آپ بھی ہائیکنگ کی موویز کو دیکھ کر سوچتے ہوں گے کہ ہائیکنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے پر ایسا نہیں ہے میکنگ کرنا بہت زیادہ دفیکلٹ ورک ہے اگر کسی کا انٹرسٹ ہے اس میں تو بہت اچھا ہے آپ نے بھی بہت ساری موویز دیکھیں ہوں گے جس میں ایک ٹینیزر بستہ سولہ سے سفرہ سال کا بستہ ہے ملٹری بیس کو ہیک کر لیتا ہے اور پر ہائیکنگ کے بعد دکھایا جاتا ہے یوں آر ہیکنگ اور کوڈ ریڈ دکھایا جاتا ہے سواز ہم بات کریں گے کوڈ ریڈ کے بارے میں یہ ہے ایک پرکار کا ووم تھا جس کا پتہ 15 جولائی 2001 کو لگا تھا ایک افوا کے اساس سے پتہ لگتا ہے یہ دو انجینئر جو بیٹھ کے کوڈ ریڈ ماؤنٹین ڈیو پہ رہے تھے اس کے نام پر اس ووم کو رکھا گیا تھا اس ٹائم پر اس ووم کے کارنٹ مائکرو سوفٹ آئی آئی اس سوفوئر کے سرور ہیک ہوئے تھے اور اس ٹائم پر یہ ایک بہت بڑی مسکل بن گیا تھا کیونکہ اس کی ایبیلیٹی تھی کہ یہ بہت سلولی ریم اور آر ڈسک میں رن کرتا تھا اور ایک سرور میں جانے کے بعد اپنی کوپیز بنا کر اور دوسرے سرورس کو بھی انفیکٹ کر سکتا تھا انیس جولائی دو ہزار ایک کو اس ووم نے تین لاکھ ساٹھ ہزار سرورس کو انفیکٹ کر دیا تھا اور ووم اور یہ بیسکلی یہ ووم بفر آور فلو پر پیس تھا بفر آور فلو کے بارے میں ہم آگے ڈسکرپ کریں گے تو فرینڈز پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل اس والے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ موویز میں کیسے ہیک ہوتا ہے ریال لائف میں کیسے ہیک ہوتا ہے اور گیمز میں کیسے ہیک ہو سکتا ہے تو گائز دیکھیں پوری ویڈیو پر موسیقی موسیقی